سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم کچھ کیمیکل کلکولیشنز کے لیے کیمیکل فارمولاز کو دیکھیں گے اور کچھ نومیریکلز کریں گے جو کہ ہماری بک کے اکزیمپل میں گیون ہیں اور باقی جو اکسسائز کے نومیریکل ہیں وہ ہم آنے والے لیکچر میں کریں گے تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا جو بک میں 1.4 اکزیمپل میں جو نومیریکل ہے وہ یہ پوچھتا ہے کہ کلکولیٹ دی گریم مالیکیولز ان فورٹی گرامز آف ایل تری بی او فور ہم نے فورٹی گرامز جو ایل تری بی او فور ہے اس میں کیا فائنٹ اوٹ کرنے ہیں ہم نے گریم مالیکیولز کو فائنڈ اوٹ کرنے ہیں یہ ہمارا کوسٹن ہے وہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ چالیس گرامز جو ایل تری بی او فور ہے جو گیون ہیں اس میں سے آپ نے گریم مالیکیولز کو کیا کرنے ہیں فائنڈ اوٹ کرنے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ فارمولا کس چیز کے ہے تو یہ ہمارے پاس ایل تری بی او فور یہ ہمارے پاس فاسفورنک ایسڈ کا فارمولا ہے فاسفورنک ایسڈ اب دیکھیں اگر نمیریکل میں وہ یہ نام لکھ دیتا ہے تو پھر یہ آپ کو فارمولا آنا چاہیے یہ آپ نے یاد کرنا ہے ایل تری بی او فور تو جو ہمارے پاس گریم مالیکیولز جو ہم نے فائنڈ اوٹ کرنے ہیں ان کو فائنڈ اوٹ کرنے کا جو فارمولا ہمارے پاس وہ یہ ہے نمبر آف گریم مالیکیولز اس ایکل ٹو میس آفہ سبسٹانس اور مولر میس آفہ سبسٹانس جی تو یہ ہمارے پاس فارمولا ہے کسی بھی گیون سپیشی میں جو نمبر آف گریم مالیکیولز ہم فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں تو وہ ہمارے پاس فارمولا ہے میس آفہ سبسٹانس اور مولر میس آفہ سبسٹانس اب دیکھیں جو میس کیسے ہے سبسٹانس کا جو میس ہے وہ ہمارے پاس گیون ہے وہ کتنے ہیں پورٹی گرام اب ہمارے پاس مسئلہ یہ پیش آ رہا ہے کہ مولر میس ہم کس طرح سے فائنڈ اوٹ کریں مولر میس تو ہے ہی نہیں تو مولر میس فائنڈ اوٹ کرنا میں نے آپ کو آلریڈی سکھایا ہوئے تو وہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس جو ایج تری پی او فور ہے اب دیکھیں ہارڈروجن کا جو ہمارے پاس میس ہوتا ہے وہ Jakob کو 1 ہوتا ہے تو کتنے ایٹمز ہیں 3 ہیں تو 1 کو ہم کیا کریں گے 3 سے multiply کریں گے تو ہارڈروجن کا ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے 3 آ جاتا ہے اب فاسفورس کا ہمارے پاس جو مولر میس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس 31 ہوتا ہے اور جو اکسیجن کا ہمارے پاس 16 ہوتا ہے اب کیا کریں گے اکسیجن کے کتنے ایٹمز ऄہرہے ہیں 4 ہو رہے ہیں تو کیا کریں گے ہم سکسٹین کو فور سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ ہمارا بن جائے گا سکسٹی فور اب دیکھیں اب کیا کرنا ہے جتنے بھی ایٹمز ہیں ان کے میس کو کیا کر لینا ہے پلس کر لینا ہے جمع کر لینا ہے تو ہمارے پاس جو ہائیڈروجن کا آت ہے تھری اور جو ہمارے پاس فاس فورس کا ہے وہ ہمارے پاس تھرٹی ون ہے اور جو ہمارے پاس اکسیجن کا آیا ہے وہ سکسٹی فور آیا ہے تو یہ ٹوٹل ہمارا جو مولر میس ہے یہ بن جاتا ہے ہمارے پاس سے نائنٹی ایٹ نائنٹی ایٹ گرام جو ہمارا کیا ہے مولر میس ہے تو اب کیا کریں گے سمپل اس کو ہم فارمولا میں پوٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس آنسر آ جائے گا تو کیا کریں گے میس ہمارے سبسٹانس کی انتر ہے ہمارے پاس وہ فورٹی گرام آلریڈی کیون ہے اور جو ہمارے پاس مولر میس ہے ابھی ہم نے فائنڈ آٹ کیا ہے وہ ہے ہمارے پاس نائنٹی ایٹ تو جو ہمارا آنسر آئے گا وہ آئے گا زیرو پوائنٹ فور زیرو ایٹ تو اب دیکھیں گرامز فائنڈ آٹ کرنے تھے تو ہم کیا حساب لگائیں گے گرامز تو نتیجہ کیا نکلتے ہیں کہ ہمارے پاس پورٹی گرامز جو فاسفوریک ایسڈ ہے اس میں گرام مالیکیولز کتنے ہیں تو وہ ہمارے پاس زیرو پوائنٹ فور زیرو ایٹ گرام آ جاتے ہیں تو اس طرح سے آپ کسی بھی سبسٹانس میں گرام مالیکیولز پوائنڈ آٹ کر سکتے ہیں یہ فارمولا آپ کو یاد کرنا پڑے گا تو نیکس ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے دوسرے کیمیکل فارمولا ہیں کس طرح سے ہم نمبر آف بارٹیکلز کو فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے نمبر آف مالز کو فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں تو کیمیکل کلکولیشن میں سب سے پہلے ہم کریں گے کہ ایک ہمارے پاس سبسٹانس گیون ہے اس کا میس ہمیں معلوم ہے آلڈی تو اس سبسٹانس کے ہم نمبر آف مالز کس طرح سے فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اس نمبر آف مالز سے ہم نمبر آف بارٹیکلز فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں فارمولا ہمارے پاس ایک سبسٹانس ہے اس کا میس گیون ہے ہمارے پاس اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میس سے ہم کس طرح سے نمبر آف مالز فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں اور پھر نمبر آف مالز فائنڈ آٹ کر کے ہم کس طرح سے اس کے اندر سے نمبر آف پارٹیکلز فائنڈ آوٹ کر سکتے ہیں تو جو نمبر آف مولز کو فائنڈ آوٹ کرنے کا فارمولا ہے جو ہمارے پاس وہ پوچھ اس طرح سے ہے کہ نمبر آف مولز is equal to نور میس آفہ سبسٹانس نور میس آفہ سبسٹانس اور مولر میس آفہ سبسٹانس جی تو اگر ہمارے پاس ایک سبسٹانس ہے جس کا میس ہمیں given ہے تو اس سے ہم کیسے نمبر آف مولز فائنڈ آوٹ کریں گے تو وہ ہمارے پاس فارمول ہے نمبر آف مولز is equal to نون میس آفہ سبسٹانس اور مولر میس آفہ سبسٹانس اب دوسرا کوسٹن ہمارا یہ تھا کہ ہم کس طرح سے اگر ہمیں نمبر آف مولز تو فائنڈ آوٹ ہو گئے ہیں اب ہم نے اس نمبر آف مولز سے نمبر آف پارٹیکلز کیسے فائنڈ آوٹ کرنے ہیں دوسرا کوسٹن یہ ہے تو اگر ہمارے پاس نمبر آف مولز فائنڈ آوٹ ہو جاتے ہیں تو پھر کیا کریں گے ہم نمبر آف پارٹیکلز اس میں سے فائنڈ آوٹ کر سکتے ہیں تو اس کا فارمولا ہمارے پاس یہ ہے نمبر آف پارٹیکلز پارٹیکلز is equal to نمبر آف مولز ملٹیپلائی بائی سکس پوائنٹ زیرو ٹو انٹو ٹین ریز تو دی پار ٹونٹی تھری تو اگر ہمارے پاس نمبر آف مولز فائنڈ آوٹ ہو جاتے ہیں اس نمبر آف مولز سے جو ہمارے پاس پرکولیٹڈ ہوں گے پھر کیا کریں گے ہم اس میں سے نمبر آف پارٹیکلز فائنڈ آوٹ کر سکتے ہیں کیسے کریں گے نمبر آف پارٹیکلز is equal to نمبر آف مولز جو ہم نے فائنڈ آوٹ کر لی ہیں جہاں پہ نمبر آف مولز اور ہم ملٹیپلائی کر دیں گے سکس پوائنٹ زیرو ٹو انٹو ٹین انٹو ٹین ریز تو دی پار ٹونٹی تھری سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو یہ ہمارا نمبر آف پارٹیکلز بھی فائنڈ آوٹ ہو جائیں گے تو آج کے لیکچر میں یہ ہی تھا آنے والے لیکچر میں ہم مزید کس طرح سے مالجی گولز کو فائنڈ آوٹ کر سکتے ہیں اور نمبر آف مولز کو فائنڈ آوٹ کر سکتے ہیں اور مزید کلکولیشنز کیا ہیں وہ کریں گے اللہ حافظ